اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے ببرکت اور پاک نام سے جو اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ اپنی حبیب پاک کے صدقے ہمیشہ سے ہم سب پر رحمت خاص فرمانے والے ہیں خوشتہ ساد حقیم بابا سیحولہ کی طرف سے میرے تمام دوستوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو دوستو آج میں قوت خاص کے ریٹڈ یہ ایک بڑا بڑا ہی دقیق وصلہ ہے کہ شادی شدہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا اکثر یہ ایشو آتا ہے اور مجھے فون کر کے بچے یہ مجھے بتاتے رہتے ہیں بھائی وہ کہتے ہیں کہ بابا جی جب ہم ہم بستری کے وقت وائف کے پاس جاتے ہیں تو بس ایک دو دفعہ آگے بچی ہونے سے ہمارا انزال ہو جاتا ہے یعنی ٹائمنگ نہیں ہوتی اور فوری طور پر نفس کا ڈیلہ پانوی آ جاتا ہے تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں خاص طور پر ان کا ایشو یہ ہوتا ہے ایک تو ان کا مزاج گرم ہوتا ہے کہ گرمی کے وجہ سے ان کا مادہ تولید جو ہے مادہ منویہ وہ پتلا ہو جاتا ہے کیوں کہ جب مادہ پتلا ہوگا تو ٹائمنگ جو ہے وہ نہیں رہ گی یعنی منی کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا رکاوٹ نہیں ہوتی اور دوسرا ایشو یہ ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو کہ شادی سے پہلے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ غلط کاری کے مرتقب رہتی ہے یعنی موشتر نہیں کر لی یا کہ کوئی الٹا سیدھا اور چکر چلا لیا تو ایسے لوگوں کے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ عورت کے پھر قابل نہیں رہتے اور پھر ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں تیسرا ان کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو کسر سے گرم چیزیں کا استعمال کرتی ہے یہ آٹھ کال ہمارے جو ہے نا معاشرے میں ایک ٹرنڈ آ گیا ہے کہ وہ چکن کی ایٹم بہت زیادہ استعمال کرتی ہے نہیں کرنی چاہیے میں اکثر یہ بتاتا رہتا ہوں کہ مرد کے لیے جو بہترین خوراک ہوتی ہے وہ تھنڈی خوراکیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر جیسے دودھ ہے لسی ہے مکن ہے دئی ہے ان کا استعمال زیادہ رکھیں اور یہ سالنڈ اور یہ گرم چیزیں جو ہیں یہ انسیزر آئی وائٹ کیلئے تو اس کے لیے میں بہت اچھا سا آپ کے لیے ایک نسخہ بھی لے کے آئے ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ میرے نسخے بابا پیٹنٹ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں اپنا یہ چینل بنا کر اس کو چلانے کے لیے یا کامیاب کرنے کے لیے میں کوئی کوشش کرتا ہوں اب فترتی طور پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کا بھلا ہو جائے تو بیٹا اس کا بہت اچھا نسخہ ہے نسخہ بھی روٹ کار لے دیئے تو اس میں آپ نے لینی ہے مسلی سفید مسلی سفید انڈیا والی لینے دوسری پاکستانی یا ایک بلاوٹ والی آ رہی ہوتی وہ کوئی نہیں لینی ہے تو گسلی سفید آپ کی پائی تو لینے چاہیے اس کے بعد آپ لیں گے تال مکھانا تال مکھانا جو ہے یہ بھی آپ کا پائی تو لے ستاور یہ آپ کا پائی تو لے اس کے بعد اکر کرا جی آپ کا دو تو لے اور زافران خالص جو ہے اچھے والا یہ آپ کا ایک تو لان ہو چاہیے تو جملہ دوئیہ جو ہے ان کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے خود کرنا ہے پنساری سے نہیں کروانا یہ لوگ دوائیوں کا چین کر لیتے اور آپ کا نقصان ہوگا پیسے بھی آپ کے خرچ ہوں گے فائدہ نہیں ہوگا پھر آپ کہیں گے کہ بابا جی نے پدری کیا بتا گیا کیونکہ اس میں جو مہنگی ایٹم ہے وہ زافران خالص ہے اب زافران خالص جو ہے یہ ایک تولہ جو سپین والا یا کہ دوسرا آپ کہلے کشویری ہے اب پندرہ ہزار روپے کا ایک تولہ ہے یعنی دس گرام کی قیمت پندرہ ہزار روپے ہو چکی ہے اور سالہ مصری یہ بھی مہنگی ہے مصریف سپید یہ بھی مہنگی ہے تو نسکہ میرا کاسٹلی ہوتا ہے اور یہ بات نوٹ کر لے کہ کبھی بھی اچھے پانچ سو ہزار والے نسکے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تھوڑا سا اپنی جان کے اوپر اپنی صحت کے لیے ضرور استعمال کیلئے تو بیٹا اس کو جو ہے نا سفوف کر لے سفوف کر کے اپنے پاس محفوظ رکھئے ایک جب میں صبح ایک شام پریز کے ساتھ استعمال کیلئے مثال کے طور پر گرم چیزوں کا پریز ہوگا کھانے پینے میں گرم چیزوں کا پریز رکھنا ہے اور دوسرا ہم بھی صحیح کا پریز کر کے ایک بہنہ میرا یہ فارمولہ استعمال کر لیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ تو آپ ہیں آپ کے بچوں میں بھی یہ پرابلم نہیں ہوگا مادہ بالکل گاڑا ہو جائے گا تقریباً میرا یہ اپنا پریکٹیکل ہے کہ بیس پچیس بیس آدھا گھنڈہ تک آپ کی ٹائمک ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نفس کا ڈھیلاپن وہ آپ کے جسم میں نہیں نظر آئے گا زندگی پر پاور رہے گی تو اگر کوئی میرے سے آپ مشرع کرنا چاہیں تو نمبر یہی ہے جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں ایک نمبر اتنا ہے میرا 0300-650-85 اور دوسرا نمبر ہے 0300-100-85 مجھے فون کال کیجئے دوائی مگوانا چاہیں یہی میرے دو نمبر ہیں مجھے فون کال کریں دوائی میں آپ کو روانہ کروں گا دو دن کے اندر ٹی سی ایس والا ڈیلیور کر دے گا اگر آپ خود بنانا چاہیں حکمت کے شغل سے آپ اگر واقع ہیں تو نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کو استعمال کیجئے اجازت دیجئے بابا جی کو انہی الفاظ کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبردہ